بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر علی زمیر ازیر اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک مہینے سے میں یو ایس میں ہوں اور بہت سے سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویلوگز بنا کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ مزے نہیں کر رہے آپ کی زندگی میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن کسی بھی فروڈ یا دھوکے میں مت آئیے امریکہ بہت اچھا ملک ہے بہترین ملک ہے the most powerful economy ہے بہت اچھا ملک ہے no doubt لیکن lack of knowledge کی وجہ سے اکثر لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں مجھے اکثر دوستوں نے ڈی وی لاٹری کے بارے میں میسج کیا اور مجھ سے پوچھا ہے کہ امریکہ میں یہ ڈی وی لاٹری کیا چیز ہے تو ڈی وی لاٹری کی diversity program ہے جس میں امریکہ باہر کے لوگوں کو تقریباً 55000 لوگوں کو green card issue کرتا ہے تو green card کیا ہے green card ایک permanent residency card ہے یعنی کہ green card ملنے کے تین سال کے بعد آپ امریکن passport apply کر سکتے ہیں اور امریکن passport لے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ڈی وی لاٹری لیکن کسی fraud یا دھوکے میں مت آئیے کیونکہ مجھے کل ایک دوست کا میسج آیا کہ وہ کینیڈا اور امریکہ کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً ان کو کسی نے کہا کہ 60 لاکھ روپے میں آپ کو برگ permit مل جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی green card کوئی یہ پیسوں سے نہیں ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے آپ ایک دفعہ google پہ دیکھئے اور اس کو search کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈی وی لاٹری میں پاکستان eligible نہیں ہے اگر آپ پاکستان یا انڈیا کے رہنے والے ہیں تو آپ ڈی وی لاٹری کے لیے eligible نہیں ہیں آپ اب ڈی وی لاٹری میں نہیں آتے تو پچپن ہزار لوگ ان ملکوں کے ہیں جن کے immigrants یہاں پر کم سے کم ہیں اور جیسا کہ for example وہ کہتے ہیں کہ جرمنی کے لوگ امریکہ آ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بندہ apply کرے گا ہم پچپن ہزار لوگوں کو green card issue کریں گے for example جرمنی تو اگر وہ جرمنی میں رہنے والا بندہ ایک well settle ہے جرمنی میں تو وہ امریکہ کیوں آئے گا یعنی کہ ان ممالک کے لیے یہ ڈی وی لاٹری ہے جن ممالک کے immigrants یہاں پر کم ہیں تو پاکستان انڈیا کے immigrants بہت زیادہ ہیں تو کسی بھی fraud یا دھوکے میں مت آئیے یہ ملک بہت اچھا ہے رہنے کے لیے یہاں پر ساری سہولتیں ہوتی ہیں لیکن ایک positive way میں اس کو search کر کے آیا کریں اپنا acknowledge کچھا کریں کہ میں نے کس ویزے پر جانا ہے اور اس ویزے پر آگے میرے لیے کیا کیا آسانی ہے اور کیا کیا مشکل ہے اور ہر چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کریں no doubt امریکہ میں immigrants بہت زیادہ ہیں لیکن گنجائش ہے آپ آ سکتے ہیں سب کچھ possible ہے لیکن یہ چیزیں time taking ہے یہ پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چالیس چالیس سال سے یہاں پر illegal ہیں تو لہٰذا ایک mature فیصلہ کیجئے اگر کوئی امریکہ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ وہ پاکستان سے اگر وہ unmarried ہے تو F1 ویزا apply کرے student ویزا ہوتا ہے اور student ویزا پہ وہ امریکہ آ سکتا ہے دوسرا ویزا ہے H1B ویزا جو ویزا ہے employment sponsorship ویزا تو H1B آپ کو کمپنی سرچ کریں جیسے ایپل یا ایمازون یا اس طرح کی کوئی بھی ٹاٹا یا کوئی بھی ایسی کمپنی ہے جو ہر سال باہر سے immigrants بلاتی ہے اور ان کو work permit دیتی ہے تو H1B آپ کو work permit مل جاتا ہے آتے ہی اور دو سال کے بعد آپ کا وہ green card میں convert ہو جاتا ہے تو لہٰذا H1B ویزا سرچ کریں اس کے اوپر آئیں اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ جس کے پاس مالی طور پر بہتر ہے تو ایک اور ویزا ہے E2 ویزا وہ E2 ویزا investor ویزا ہے کہ آپ multiple entry ویزا آپ کو مل جاتا ہے امریکہ کا لیکن آپ اس کے اوپر green card نہیں لے سکتے ہاں وہ بھی in future جا کے ہو جاتا ہے green card لیکن ایک لمبا process E2 ہے E2 کی بنیاد پر آپ directly green card نہیں لے سکتے اس کے علاوہ ویزا ہے جو EB2 ویزا یہ investment اور EB5 ویزا جس کے اوپر امریکہ کہتا ہے کہ 8 لاکھ ڈالرز آپ invest کریں اور ہم سے green card لیں تو ہر ایک چیز کا possible way ہے آپ اگر investment نہیں کرنا چاہتے تو پھر F1 ویزا لیں student ویزا آپ اس پہ امریکہ آئیں امریکہ آ کے اپنے degree complete کریں degree complete کرنے کے بعد government of america آپ کو ایک سال کا time دیتی ہے کہ ایک سال آپ کو اجازت ہے آپ اپنا یہاں پہ کام کریں جو آپ کی degree ہے اس کے related آپ نے job گھونڈنی ہے اگر اس کے related آپ کو job مل جاتی ہے تو آپ پھر امریکہ میں اس کے مطابق آپ رہ سکتے ہیں اور اگر ایک سال کے اندر آپ کو job مل جائے تو یہ آپ کو green card دے دیتے ہیں اور پھر آپ کا procedure smoothly چلتا ہے اور تین سال کے بعد آپ کو nationality مل جاتی ہے لیکن اگر فرگزمپل آپ کو job نہیں ملتی تو ایک request کی جا سکتی ہے appeal کر دیتے ہیں کہ ابھی job نہیں ملی تو وہ تھوڑا time 6 مہینے بڑھا دیتے ہیں لیکن اگر job نہیں ملتی تو آپ کو واپس پاکستان جانا پڑتا ہے دوسرا اگر آپ آتے ہیں H1B پہ تو H1B پہ مختلف companies ہیں جو H1B آپ کو offer کرتی ہیں تو آپ اس چیز کو google پہ سرچ کر سکتے ہیں اپنے field کے related کون سے company ہے جو H1B آپ کو offer کر رہی ہے لیکن اس میں بھی scam ہوتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ fraud ہے وہ لوگ آپ کو پیسے کھاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں جی H1B آپ کا کروائیں گے آپ پیسے دے دیں آپ پیسے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں اگر وہ بل فرض کر بھی دیں تو H1B کا سارا انحصار انٹرویو پہ ہے کہ آپ کو امبیسی انٹرویو اگر آپ کا کلیئر کرتی ہے تو پھر آپ کو H1B وہ issue کرے گی اگر انٹرویو کلیئر نہیں ہوتا تو آپ کو H1B نہیں ملتا لیکن اس سے پہلے آپ پیسے دے چکی ہوتے ہیں اور وہ پیسے آپ کے ضائع جاتے ہیں امریکہ کا ویزا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے انٹرویو پہ ہے اگر آپ انٹرویو کلیئر کر لیں گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا تو یہ مشکل چیز نہیں ہے پچھلے دو سال میں امریکہ نے بہت سے ویزاز issue کی ہیں اور پاکستانیوں کو بہت ویزے دیئے ہیں تو دو سالوں میں ان کی ریشو اچھی رہی ہے ابھی بھی election ہے اور election کے بعد policies change ہوں گی جو بھی کرنا ہے آپ کے پاس آپ کا موبائل موجود ہے گوگل پہ ہر چیز کو سرچ کریں دیکھیں اور کون سا فیصلہ کرنا ہے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آپ کسی consultant یا agent کے پاس جاتے ہیں تو جو باتیں consultant یا agent کرتا ہے اس کی سن کے آ جائیں ان کو لکھ لیں گھر پہ آ کے موبائل پہ ایک ایک چیز کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں میں سچائی کتنی ہے تو لہٰذا اگر کوئی بھی امریکہ آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم آ سکتا ہے لیکن ایک میچور فیصلے کے ساتھ اور ایک ٹھیک اور اچھے طریقے کے ساتھ اس ویزے پہ آئیں جس کا مستقبل میں آپ کو فائدہ ہوگا تو خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو خدا حافظ